موسیقی 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 زیادہ ہوگا بچے زیادہ سکولوں میں جائیں گے بچے زیادہ سکولوں میں جائیں گے تو اس حوالے سے آپ کے ترجیحات پر پوش کریں گے کہ آپ اس سسلے میں جو ہے خواتین کی ایڈوکیشن کے سسلے میں آپ کیا کریں گے پاکستان طریقے انصاف کی بچھلی حکومت جو رہی ہے پاکستان طریقے انصاف نے ایڈوکیشن کو فرس پریاریٹی پر رکھا اور سب سے زیادہ بجٹ جو ہے تاریخ میں تعلیم پر خرش کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چترال کے اندر اور خاص کر وادیوں کے اندر بھی سکولوں میں جو ٹیچرز تھے ان کی کمی جو ہے وہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ مکمل ہو گئی وہ کور ہو گئی ہے اس کے علاوہ سکولوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ٹی ٹی آئی کی حکومت میں پہلے ہی ہمارے یونین کونسل میں گرس ڈگری کالیج کی منظوری دے چکی ہے اور اس کے لئے زمین بھی خریدی گئی ہے اور ٹینڈر کے پروسس میں ہیں جو کہ اس علاقے کے بچیوں کے لئے خاص کر ایک بہت بڑا کام ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بھموریت میں کوئی ہائی سکول بچیوں کے لئے نہیں تھا اور میڈل سکول بھی نہیں تھا ٹی ٹی آئی کی حکومت نے پچھلی دفعہ اگرچہ ہمارے کوئی ایم پی اے نہیں تھے میری اپنی کوششوں کی وجہ سے وہاں پہ ہائی سکول بنایا اور میڈل سکول اور ہائی سکول بنا لیا اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہیں رنبور میں کوئی گرس پرامیری سکول نہیں ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے جو ابھی تک ایم پی اے میں نے زائیں ہیں وہ صرف ہم سے ووٹ لے کے گئے ہیں یہ تین کرور پچاس لاکھ روپیہ بھی اپروو ہوا ہے ٹینڈر کے لئے پروسس میں ہے رنبور میں جو گرس پرامیری سکول گئے وہ تو ہو چکا ہے اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ایجوکیشن کے کافی سارے مسائل ہیں خاص کر جو ہمارے جو وادیوں کے آخری جو حصے ہیں جیسے شیخانندے ہیں گمریت میں شیخانندے ہیں رنبور میں جو آخری گاؤں ہیں یہاں پہ تعلیم کا بہت مسئلہ ہے جیسے رنبور میڈل سکول جو ہے وہاں پہ چھے کلومیٹر وہ سفر کر کے یا سات کلومیٹر سفر کر کے روزانہ چار گھنٹے ان کے سفر میں گزردہ ہیں وہ تعلیم کے لئے آتے ہیں تو میری پریاریٹی ہوگئے کہ وہاں پہ میں میڈل سکول کے لئے میں پہلے ہی اس کی اپریول ہو چکے وہ کرا لوں گا گمریت میں خاص کر جو یہاں پہ میڈل گرس سکول کی ضرورت ہے اسی طرح بھومریت میں میری کوشش ہوگی کہ اس حکومت میں انشاءاللہ ہوگا کہ گرس ہائی سکنڈری سکول میں بھومریت میں بناوں گا اور اسی طرح شیخانندے میں ہائی سکول ایڈوکیشن کے جو مسئلہ ہے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے حکومت کے ریاریٹی رہی ہے اور اس کو ہم انہیں مسائل کو حال کرنے میں مجھے کوئی مشکلات نہیں ہوں